جب منش کسی اچھی چیز کی کھوچ کر لیتا ہے اس کی ملنے کی جگہ اسے پرابط ہو جاتی ہے یہ دیمان لوگ کوئی ایک خزانہ ہے کئی دھردی کے نیچے سے سونا چاندی یا ہیرے زوارات نکلائے ہیں ایسے خزانوں کے بارے میں کسی سے بتاتے نہیں ہیں انہیں رہسم میں رکھیں گے اور رہسم میں یہ ان کا اپیو کرنا شروع کریں گے کبھی ان کے بارے بتانا پڑا تو بھی اس کا سروت نہیں بتائیں گے کہاں سے ملے ہیں کس جگہ سے اور کیسے انہیں پرابط ہوئی ہے کسی کو نہیں بتائیں گے یا کچھ اور چیزیں ہیں جو بازار میں بھیگتے ہیں سب سے اوتام سچ چیز ہمارا ہاتھ لگ چکا ہے ہم اس کے بارے میں اس کے گناہوں کے بارے میں سب ہی کو بتائیں گے اور یہ کہاں سے ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں کتنے میں ملتے ہیں ہم سب کو بتاتے جائیں گے جو موبیلاز ہمارا ہاتھ میں اپیو کرتے ہیں جو کمپیٹر کو اپیو کرتے ہیں وستر ہو سکتے ہیں آبوشن ہو سکتے ہیں گاڑی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں جتنے بھی چیز ہم لوگ اپیو کرتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان کا مولی جادہ ہے ان کا مہتو جادہ ہے دوسروں کے سامنے ان کی قیمت اور ان کی سمان بڑی ہیں تو ہم اکثر ان کے بارے میں بتانا ان کے بارے میں سب ہی لوگ کو جان کری دینا شروع کرتے ہیں یہ بہت ساز بات ہے منش اپنے دیانک جیون میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں عورت سے بارتے رہتا ہے اپنے بارے میں بارتے رہتا ہے اپنے وشیوں کی بارے میں بارتے رہتا ہے دوسروں کے بارے میں ان کی چیزوں کے بارے میں بھی جان کری پرافت کرتے رہتا ہے ہر ایک منش اتم سے چیزوں کو پرافت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک نسواد منش اچھے من رکھنے والے ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کہاں پر ملتے ہیں ان کی جگہ بتاتے ہیں ان کے پتہ بتاتے ہیں جن کے بدیشوں جن کا بچار صحیح نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ میں ان کے بارے میں نہیں باتتے ہیں مانو سماج میں ہماری سمان کو ہماری عجت کو بڑھانے والی چیزوں کے وشے میں کوئی ایسی وستو ہیں جیسے کہ وہاہن ہیں یا پھر مبال ہے کمپیٹر ہیں یا پھر ہمارے وستر ہیں جوتے ہیں آبوشن ہیں یا گھر ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہماری سمان کو بڑھاتی ہیں جو ہماری گوروں کو اس سماج میں بڑھاتی ہیں ہماری سماج ایک ستر کو بڑھاتی ہیں ایسے وستوں کے وشے میں ہم لوگ سب سے بہتر چیزوں کو بانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بانے کے لئے ہم لوگ ایک دکان سے دوسرے دکان ہی نہیں پر انتے ایک بازار سے دوسرے بازار بھی جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں ایک دیش چھوڑ کر دوسرے دیش بھی جا کر آتے ہیں کچھ لوگ اپنے جرورت کے انصار کھریتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے شوق کے انصار خریدتے ہیں جتنے جرورت کے انصار خریدتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے کرتے ہیں جتنے شوق کے انصار کرتے ہیں ان کی گندی نہیں ہوتے کتنے خریدتے ہیں آج ایک خرید لیا کل دوسرا خرید لیا ہے ایک منش کا گون وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی عوشکتوں کو پوری کرتا ہے عوشکتے کے باہر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ادرکت ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ادرکت ہے اس کے لئے ہم لوگ اور پریاس کرتے ہیں ہم دوسروں کو دکھانے کے لئے یا پھر دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو اٹھانے کے لئے اپنی ستار اور اپنی ستائی کو بڑھانے کے لئے ہم ایسے کام کرتے ہیں عوشک چیزوں کے بیشے میں پرمشور کبھی کوئی بات نہیں کہتے ہیں پرمشور کہتے ہیں تمہاری جو روتوں کو میں تم تک پہنچا دوں گا جتنے ہماری عوشکتہ ہیں جتنے ہماری عتی عوشکتہ ہیں وہ اسے پرمشور اپنی سورکی فارکوں کو کھول کر ہمارے پاس لے کر آتے ہیں باقی عترک چیز جتنے بھی ہیں وہ پرمشور کی عورسہ میں نہیں ملیں گے ہم اس کے لئے محنت کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں اپنی اچھوں کو پوری کرنے کے لئے ہم پرمشور سے مانگتے بھی ہیں آئے پویدر شاہد سب سے کچھ ایسی باتوں کو دیکھیں گے کون سے ایسی چیزیں ہیں کہاں ملتے ہیں جب کسی کو مل جاتا ہے کیا اس کا وہ پتہ بتاتے ہیں اگر اس کے ملنے کی پتہ بتا دیا تو کیا سب لوگ جا کر لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں آئے نیتی وچنوں پرویش کرتے ہیں دوسرا دھیائے کو دھیان کریں گے پہلا وچن سے ہے میرے پودر یہ دیو تم میرا وچن گرہن کرے اور میری آگیاوں کو اپنے حردہ مرک چھوڑے اور بودھی کی بات دھیان سے سنیں اور سمجھ کی بات من لگا کر سوچیں اور پروینتا اور سمجھ کے لئے اتیت سے پکارے اور اس کو چاندی کی نائے ڈونڈے اور گبتدھن کی سمان اسی کھوچ میں لگا رہے تو تو یہ ہوا کو بھائی کو سمجھے گا اور پرمیشور کا گیان تجھے پرابت ہوگا کیونکہ بودھی یہ ہوا ہی دیتا ہے گیان اور سمجھ کی باتیں اس کے موہ سے نکلتی ہیں وہ سیدھی لوگوں کے لئے خریب بودھی رکھ چھوڑتا ہے جو کھرائی سے چلتے ہیں ان کے لئے وہ ڈھال دیرتا ہے سمجھداری اور اکلمندی کی وشے میں جب باتیں ہوتی ہیں یا دی ہمارے سامنے کوئی ایسے وقتی نظر آتے ہیں جو سمجھداری کے ساتھ میسو جووچ کی ساتھ کام نہیں کرتے ہیں کچھ ساہو کر انہیں ڈارتے ہوئے کہتے ہیں جب پرمیشور اکل بات رہے تھے تو کہاں پر گھڑا تھا یا پھر ایسے کہتے ہیں جب پرمیشور اکل بات رہے تھے کیا تو سب سے پیچھے کھڑا تھا گیان کی جب بات آتی ہیں اکل کی وشے میں جب کہتے ہیں چاہے وہ پڑھا لکھا ہو ان پر کیوں نہ ہو چاہے وہ پربوک ماننے والا ہو یا پھر پربوکا نہ ماننے والا کیوں نہ ہو عربکتی کہتا ہے جب پرمیشور اکل بانٹ رہے تھے ارداد بھیجے میں ہماری اکل کی سیدہ دا کر رہے تھے تب تو کہاں پر تھا یا پھر کیا کر رہا تھا یہ بات سمجھداری کے ساتھ کہے ہیں یا پھر ایسی کہہ دیا ہیں پرمیشور کی اور سے جو پڑھا کرتے ہیں وہی ان کے گواہ ٹہرتے ہیں نیدی وچن کے لے کا بارے میں جب دیان کر رہے تھے ہم نے ان کو سیانسن پر دیکھا تھا اسرائیل کا راجہ ہو کر شاشن کی اتہ چالیس ورشوں تک انہیں نراز سیانسن کو سنبھالا تھا اپنی شاشن کل کے سمائے شانتی کو بنا رکھنے میں دیش میں تارکی کو لے کر آنے میں دیش کو سمرد کی اور اور دیش کو سب سے مہان دیشوں میں ایک دیش بنانے کی اور ان کے جو پرائیاس ہو رہی تھی اس میں وہ سفل ہو چکے تھے آس پاس کے دیش والے سب ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گیان کو سننے کے لائے کرتے تھے اور جو کوئی آتے تھے کھالی ہاتھ نہیں آتے تھے جتنا دھن اور دولت انہوں نے اپنے دیش کے لیے کمائے ہیں اپنے گیان سے کمائے ہیں ان کے سمجھداری کے باتوں کو سننے کے لیے اور ان کے گیان کی کاموں کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے اور دور دور کے جتنے بھی دیش کے لوگ تھے وہے سب راجہ لوگ رانی لوگ آئے تھے راج کمار و راج کمارے بھی آ کر گئی تھی راج سے ہانسن پر بیٹھنے سے پہلے اپنے پرمیشور کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں ربو مجھے اس دیش کو سنبھالنا ہے مجھے ایسے گیان دو ایسے سمجھ دو ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں تیسرا وچن میں دیکھیں گے اور پرویندہ اور سمجھ کے لیے اتیتنی سے پکارے جس سیہانسن پر بیٹھنے والے تھے اور جس راج کو سنبھالنے والے تھے وہ سیہانسن اور راج ان سے چھپے ہوئے یا پھر ان سے اپریچت نہیں تھے کیونکہ ان کے پتا جیسے پہلے راج سیہانسن پر تھے اب اسے سیہانسن پر جب بیٹھنے جا رہے تھے اپنی دیش کو جب انہوں نے دیکھا دیش کو چلانے کے لیے پر مشور کی ساہتہ کی جورت ہے گیان کی جورت ہے اس لئے سمجھداری کی کام کرتے ہیں جیسے آرم کے شبدوں میں کہا گیا تھا کوئی بھلی چیز اگر کسی کو مل جاتی ہیں اس خزانی کے باسوروت کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسی بھلی چیز کے وشے میں ان کا من صحیح ہے ان کا من اچھا ہے اس لئے کہتے ہیں میرے پوترہ میری بچن کو گرہن کر میری آگیوں کو اپنے ردے میں رکھ چھوڑ اور پودی کی بات دھیان سے سن اور سمجھ کی بات من لگا کر سوچیں جی کی پرابینتہ اور سمجھ کے لئے تجھے یہ اتنے سے پکارنا ہوگا جس طرح تو چاندی کو ڈونتا ہے جس طرح تو کوئی دھن کو ڈونتا ہے کوئی تستانوں میں جن خزانوں کو ڈونتا ہے اسی طرح سے گیان اور سمجھ کے لئے ڈونڈا کر جب تو اس طرح سے کرے گا یہاں کو بھائے کو سمجھ پائے گا اور تب تجھے پرمشور کا گیان پرافت ہوگا اگر تو یہاں کو سمجھ پایا ہے ان کے بھائے میں چل پایا ہے تو پرمشور کا گیان تجھے مل جائے گا اس لئے یہاں پر جو کچھ بھی کرتا ہے تو سوچ کر یتنی سے پکار اپنی کام میں تجھے پرسیدی چاہیے اپنی کام میں تجھے پرابینتہ چاہیے اپنی کام اگر تجھے سفلتہ چاہیے تجھے پکارنا ہوگا پرمشور کو پکارنا ہوگا کیونکہ ہر اچھی چیز کا سروت کے وال پرمشور ہی ہیں اسے پرمشور کی پاس تجھے جانا ہوگا ان کا بھائے کو تجھے ماننا ہوگا جس سلیمان راج سیانسن پر بیٹھ کر اپنے دیش چلا رہے تھے سب سے پہل انہوں نے دیش کا سارا بھو گول کو بدل دیا تھا دیش میں جتنی جتنی وستوں ہیں ان کے راج مل سے لے کر ان کے مندر سے لے کر ان کے شہر کے شہر پاناؤں سے لے کر ہر ایک چیز ان کے نوکروں سے لے کر سیوکوں سے لے کر جو سیانسن پر وہ بیٹھتے ہیں جو کاتے ہیں وہ جو پیتے ہیں وہ جس بوجن کے میج کے پاس وہ بیٹھتے ہیں ان کا گھر کا رسوئی ہو ان کا راج محل کے جو بھی کرمچاری کیوں نہ ہو ان کے شہر میں پروش کرنے کے سامنے شہر پاناؤں کے پاس میں جو دواربال کھڑے ہوئے ہیں جو سینی کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس سے لے کر گیان دکھائی پڑتا ہے سمجھ دکھائی پڑتا ہے رچ سلیمان کے راج میں سب کچھ سنہرہ نظر آتا ہے سب کچھ بہدری نظر آتا ہے جیسے ان کے راج میں پروش کرتے ہیں سب کی آنکھیں چونک جاتی ہیں اور اچم بھی تھوکر دیکھنے لگتے ہیں دور دور کی دیشن تک جب راجہ لوگوں نے سنا تھا سلیمان اس طرح بودی اور گیان سے اپنے راج کی ستاپنا کیا ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے فاتر کے قریب آتے ہی مندر مگد ہو جاتے تھے دور سے ہی دیکھ کر ان کی آنکھیں پرسن ہو جاتی تھی ہر ایک چیز میں ہر ایک کاری میں پروینتوں کو پرافت کیا ہیں کوشل کو پرافت کیا ہیں ان کے پاس ایسی کوئی پرتیبہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی کوشل ہے جس میں انہوں نے پروینتہ پرافت نہیں کی ہو ہر ایک جگہ راجہ سلیمان اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں اور اس لئے سب کو پدیش بھی دیتے ہیں اپنے انوبہ کی باتیں سکشا کی باتیں ماتا پیتا کے پدیش کی باتیں پرمشور کی اور سے ملے ہوئے گیان کی باتیں ہر ایک چیز کو آپ سے اور مجھ سے بارتے ہیں راجہ سلیمان کیلئے پرمشور کا دھنیواد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کیونکہ جو شروط کو انہوں نے پرافت کیا تھا جہاں سننے گیان ملتی ہیں سمجھ ملتی ہیں بودھی ملتی ہیں اسے انہوں نے رہس میں نہیں رکھا پر ان تو آپ کی سامنے اور میرے سامنے کھلی کتاب میں رکھا ہے سلیمان کی طرح ہمیں بھی پرمشور کی پاس جانا ہے آدھی آدمی جیون کی دانی کھڑاک سن رہے ہمارے پریش روتاؤں پرمشور کے پریبھکت گنو راجہ سلیمان کی طرح اگر آپ بھی پرمشور کی پاس جاؤگے ان کے ساند میں جا کر آپ کی کسی بھی کام کے لیے کیوں نہ ہو کسی بھی کشتر میں کیوں نہ ہو پرمشور سے دیوی گیان کے لیے مانگیں گے وہ پرمشور جتنا گیان ان کو دیئے ہیں اتنا ہی ہمیں دیں گے بلکہ پرمشور جب ہماری اور دیکھتے ہیں اس سے آدھی دینے کی چاہت کو رکھتے ہیں لیکن اس گیان کے ساتھ ہم کیسے کام کرتے ہیں یہ ہم پر نربار ہوتا ہے گیان کی کوئی کمی نہیں ہے پرمشور کے پاس انہیں دان کے روپ میں آپ کو پردہان کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے کمی کہاں پر ہے کمی آپ کے پاس ہے کمی میرے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہم اس کو دعون کے پاس جاتے نہیں ہیں ان کے پاس جا کر ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں پرمشور ہر ایک وقتی کو گیان دان کے روپ میں دینا چاہتے ہیں اگر آپ سویکار کرنے کے لیے صدھ ہیں پرمشور کے لیے کام کرنے کے لیے صدھ ہیں اس گیان کی باتوں کو سن کر گیان اور سمجھ کے ساتھ میں چلنے کے لگر آپ صدھ ہیں پرمشور اسے سمجھے اپنی بھنداروں میں سے آپ کو اتنم سے اتنم گیان پر دان کریں گے جس طرح سے راج سویمان کی گیان کو دیکھا سب چونگے تھے ویسے ہی آج سے لے کر آپ کی گیان کو دیکھنے کے بعد سبھی لوگ چونگ جائیں اور آپ پرمشور کی مہمہ کر پائیں اتنے گیان پرمشور نے آپ کو پردان کی ہیں سمجھداری کے ساتھ بدھی گیان اور ویویک کے ساتھ اب ہر دن چلتے رہیں ہر کام اور ہر ایک مقصد میں آپ سفل ہوتے جائیں پرمشور کی انکرا آپ کی پر بہت آئی سے اترائیں سفل دکھے سیڈیوں پر چلاتے ہوئے سنت رکتی کے ایک منظر پر آپ کو پرمشور لے کر چاہیں ہماری سی دوار کامنا کے ساتھ آس کے دیانشکے پر سمات کرتے ہیں آپ سنتر رہیے سناتے رہیے آدھیات میں جیوان کے داری کھراغ کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھیں اپنوں کا کھیال رکھیں دوسروں کا بھی کھیال رکھیں God bless you